رحیم السلام علیکم دوستو تو کیسے ہم سب امیدہ کے سب خیریت سے ہوں گے جی تو ناظرین ابھی ہمارے پاس ایک question پڑھا ہوا یہاں پہ کہ write alex or aflex and react or bison program to implement a simple arithmetic calculator ان دو ٹول کو use کرتے ہوئے آپ نے ایک arithmetic calculator بنانا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر addition, subtraction, multiply اور divide اور negative numbers بھی اس میں ہو سکتے ہیں نیچے ایک expression آپ کو دیا گیا ہے یہ for expression آپ کو دیا گیا ہے یہ والی چیزیں آپ نے اپنے یہ جو program آپ code کریں گے اس کے اندر یہ چار چیزیں implement ہونی چاہیے تو ابھی چلتے ہیں ہم اپنے code کی طرف سب سے پہلے تو آپ نے اپنا terminal open کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو دو file آپ نے create کرنی ہے ایک lex کی اور ایک یاک کی lex کے اندر آپ نے یہ والا code رکھنا ہے as it is یہی چیز آپ وہاں پہ رکھیں گے ٹھیک ہو گیا یہ آپ پہلے library لگا لیں گے y.tab.h اس طرح سے یہ سارا آپ کریں گے اور یہ آپ نے سارا lex کا ایک code لکھ لیا اسی طرح ہی یہ آپ کے پاس ایک یاک کا آپ کے پاس ایک code آئے گا as it is آپ نے جس طرح یہ میں نے لکھا اسی طرح ہی آپ لکھیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ starting سے لے کے ending تک تو آپ اس کو ذرا pause کر کے تو تھوڑا لکھ لیجئے گا as it is آپ نے یہی چیز لکھنی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ main میں آپ آئیں گے اس کا جو syntax ہے جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہاں تو پتا ہوگا نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ ایک ہی syntax ہے جس طرح کی starting پر دیکھیں یہ definition rule ہے یہ میں نے ساتھ لکھا بھی ہوگا ہے definition rule percentage اس کے بعد آپ open curly bracket اس کے بعد اس کے اندر definition لکھیں گے میں libraries اور initialization وغیرہ جو variable declare کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آگئی اس کے بعد یہ نیچے ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں سے اس جگہ سے rule start ہوتے ہیں کہ جو چیز آپ implement کروانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہوگا یہ اپنے rule اندر لگا دیئے اس کے بعد main چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس یہ legs اور react میں دونوں میں syntax same ہی ہے تو باقی یہ میں صرف آپ کو simple یہ بتا رہا ہوں کہ code آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کو چلا کے دکھاؤں گا کہ یہ چلتا کس طرح ہے ٹھیک ہے یہ i think آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ code کیا ہے اور آپ لکھ بھی لیں گے ابھی چلتے ہم اپنے terminal کی طرف تو terminal آپ نے open کر لیا اپنا سب سے پہلے آپ نے جہاں پہ وہ files رکھی ہوئی ہیں میں نے desktop پہ رکھی تھی تو میں desktop پہ آ گیا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ legs کی file کو چلائیں میں نے kel.l کے نام سے بنائی ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے جس نام سے بھی بنائی ہوگی وہاں پہ legs آپ کریں گے سب سے پہلے kel.l ایک چیز یہ کریں گے یہ آپ کی پہلی file یہاں پہ executory terminate ہوئی ہے پھر ہم اس کو چلائیں گے آگے use کرنے کے لئے ابھی دوسرا آپ کریں گے یاک کی دوسری file تھی تو وہ بھی kel.y extension یاک کی y ہوتی ہے .y اور legs کی کیا ہوتی ہے .l تو یہ بھی ہم نے کیا تو اس کے بعد ان دونوں کو چلانے کے لئے اچھا ایک چیز یہ کہ یہ جو چیز بنی ہے ہمارے پاس یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ y.tab.h یہ چیز آپ کی اس طرح سے نہیں بنے گی جس طرح سے یہ میں نے ابھی چلایا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ جب yak کا آپ چلا رہے ہوں گے yak کے بعد آپ کریں گے یہاں پہ slash d اس کے بعد آپ یہ چیز لکھیں گے ٹھیک ہو گیا kel.y اگر آپ یہ slash d اس جگہ پہ نہیں لکھتے تو یہ والی file آپ کی بنے گی نہیں اگر یہ والی file بنے گی نہیں تو اس جگہ پہ آپ کے پاس error آئے گا کیونکہ میں میں already بنا چکا ہوں اس لئے میں نے وہ simple سا اس طرح کیا تو اس کے بعد جب اتنی چیز آپ لکھ لیں گے پھر وہی چیز جس طرح کہ آپ ہر اپنا پروگرم چلاتے ہیں gcc اس کے بعد آپ کریں گے یہ دو یہ جو میں بھی لکھنے والا ہوں وہ جب آپ نے lex.cal.l کیا تو یہ والی file آپ کے پاس یہاں پہ آئی تھی ٹھیک ہے جب آپ کریں گے آپ کے پاس یہ file آئے گی lex.y.c یہ جس کے اوپر میں error رکھ رہا ہوں جب آپ یہ دوسری yak والی چلائیں گے تو آپ کے پاس یہ والی آئے گی y.tab.c ابھی آپ نے یہ دونوں لگانی ہے سب سے پہلے lex.y.c یہ والی چلائیں اس کے آگے space دے کے آپ نے یہ دوسری چلانی ہے y.tab.c دوسری چالگی اس کے بعد slash دے و لکھ دیں enter کریں جیسے ہی آپ enter کریں گے تو یہ آپ کے پاس آگئے تو اس جگہ پہ آپ نے جس طرح کوئی بھی پروگرم چلاتے ہیں تو output کے لئے آپ کیا کرتے ہیں dot لکھیں گے slash ڈالیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ کریں گے a a یہاں پہ لکھیں a dot out یہ چیز لکھ دی ابھی یہ وہ expression آگیا جو میں نے وہاں پہ دیا تھا میں آپ کو دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ والی چیز یہ میں نے اس جگہ پہ جو لکھیں گے وہ آپ کو وہاں پہ شو ہو رہا ہے جس طرح switch statement use کرتے تھے وہی چیز ہے یہ ساری ان میں سے ساب سے پہلے ہم آتے ہیں اس جگہ پہ یہ والی کو implement کرتے ہیں 2 plus 2 multiply by 2 اس کو implement کرتے ہیں یہاں پہ لکھیں 2 plus 2 اور یہاں پہ لکھیں multiply by 2 یہ answer آگیا ہمارے پاس 6 ٹھیک ہوگا اگر یہ simple 2 plus 2 4 4 multiply by 2 کیا ہو گیا یہ سب سے پہلے multiply کیونکہ اگر ہم ویسے dimens rule کے حساب سے دیکھیں تو یہ multiply پہلے ہوگا 2 plus 2 کیا ہوگا میرے پاس 4 4 plus 2 کیا ہوگا 6 یہ ہمارے پاس 6 آگیا اور یہ جو نیچے میں نے یہ دیا arithmetic expression is valid یہ وہ والا جو میں آخر میں main میں دو function use کیا رہے تھے اس کا parse والا اور error والا ٹھیک ہو گیا اگر ادھر کوئی غلط input آئے گی تو یہ نہیں چلے گا اس کے بعد دوبارہ سے ہم وہی چیز لکھیں گے یہ جیسے آپ نے دوبارہ ایک output لانے کے لئے آپ کو بار بار یہ چیز کرنے پڑے گی dot slash لکھا آپ پھر آپ کریں گے یہاں out ابھی ہم یہاں پہ دوسرا والا لے کے آتے ہیں دوسرا ہمارا expression کیا تھا کہ bracket کے اندر 2 plus 2 and multiply by 2 ٹھیک ہو گیا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا answer کیا آنے والا bracket پہلے solve ہوتی ہے 2 plus 2 4 4 multiply by 8 آنا چاہیے اس کا answer تو دیکھ سکتے ہیں کہ 8 ہی answer آرہا arithmetic expression is valid again وہ چیز ٹھیک ہو گیا ابھی جب third والی کریں solve تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں پھر 3 تو اب یہ کرتے ہیں 12 divided by 2 and plus 3 یہ ہی تھا ہاں یہ ہی تھا اب اس کو چلائیں اس کو چلانے کے لئے کریں enter کا button دبائیں دیکھیں سب سے پہلے یہ چلے گا divided rule کے مطابق ہمارے پاس سب سے پہلے divide چلے گا 12 divided by 2 کیا آگیا 6 6 plus 3 کیا ہو گا میرے پاس 9 again ہم پھر وہ چیز چلائیں گے ہمارے پاس آجے گا dot slash a dot out پھر چلے گیا اب 4th expression پہ آتا ہمارے 4th والا کیا تھا یہ 2 multiply by 25 and divided by کیا دیا گیا میرے پاس 3 2 multiply by 25 divided by 3 یہاں پہ کریں 2 multiply by 25 divided by 3 یہ آپ نے کیا تو یہ میرے پاس result دے رہا 16 ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہمارے پاس answer آگیا ہے ابھی تک کا تو یہ جو expression میں نے دی تھے یہ سارے میرے پاس solve ہو چکی ہیں یہ question تھا جی ہمارا تو outputs آپ کے سامنے ہیں ساری code میں نے آپ دکھا دی ہیں سارے تو اگر کوئی issue ہو اس میں تو آپ ہمیں message کریں تاکہ کہ آپ issue resolve ہو جلدی سے اور یہ دو فائل آپ نے بنانی ہیں ان کو interlink کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے otherwise زیادہ تر code اس میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی یہ lex کی file interlink سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ لیکس کا لیکس کو لنک کیا اگ میں اور دوسری چیز یہ ہے جو میں نے جب terminate کیا تا وہ آپ کو دکھا دیا تو یہ تھا آج کی ہماری ویڈیو کا ٹپک تھا وہ اللہ حافظ